الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہیں کلام کے دیوبن کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو پیدا کیے ہیں جس نے فیدایان مصطفیٰ میرے مہترم واجب الاحترام وضوح ورنہ و جان ساتھیوں آپ حضرات بڑے دور طراز سے اپنا وقت نکال کرائے ہیں انشاءاللہ آپ کا ایک وقت آپ کو بہت پائیدہ دے گا مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے آج علماء دیوبن کی تاریخ پیش کروں علماء دیوبن کی تاریخ کیا ہے یہ بڑا عجیب موضوع ہے میرے عام طور پر تقریروں میں یہی خاص موضوع رہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اسی موضوع کے سلسلے میں کچھ معلومات سرم کی جائے میرے دوستو بھردہ صغیر پاک اور ہند میں جتنا کام دیوبند کی علماء نے کیا ہے اتنا کام نہ کسی نے پہلے کیا ہے اور نہ کوئی بات میں کرسے گئے گا انشاءاللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انگریز جب سے ہندوستان میں آیا دو طب کے ہندوستان میں برسر پیکار رہے ایک طب کا وہ تھا جس نے انگریز کے سامنے مافیاں مانگی انگریز کے سامنے گردنیں جھکائیں انگریز سے دولتیں حاصل کی انگریز سے جاگریں حاصل کی اور ایک طب کا وہ تھا جس نے سلطان ٹی پو جیسے انسان سے گرداری کی ایک طب کا وہ تھا جس نے نواب سراج الدولہ کی گردن کٹھا کر ساڑھے سال سو مربع سمین انگریز سے آناڑ کرائی ایک طب کا وہ تھا جس نے بارا کوٹ کے پہنوں پر شاہ اسمائن شہی سے گرداری کر کر اس نواسہ رسول کو اس پیغمبر کے خاندان سے تعلق ہونے والے اس مجاہد اسلام کو بارا کوٹ کے پہنوں پر شہید کرا دیا اور ایک طب کا وہ تھا اور دوسری طرف ایک طب کا وہ تھا جو شاہ علی اللہ کے نام کا وارش تھا جو شاہ عبدالعزیز کے فتوے کالم بردار تھا جس فت میں نے بردار سلیر میں مارٹا اور کالا پانی اور اسکنڈیا کے شہر پر اور جینوں کو آباد کر کر فانسی کے تکتوں پر چڑھ کر ساری زندگی انگریز سے تکا گیا وہ طب کا بچوں کو یتیم کرا گیا بیویوں کو بیوا کرا گیا وہ طب کا کٹو گیا مگر نہ انگریز کے سامنے گردن جھکائی اور نہ دنیا کے کسی اور بادل کے سامنے گردن جھکائی میرے دوستو وہ طب کا دوبند کی عالمہ کا طب کا ہے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوبند کا مدرسہ تو کافیار سے باد بنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے دوبند کا مدرسہ قائم ہوا ہے اس وقت سے علمائی دوبند بنے اس سے پہلے علمائی دوبند کا نام و نشان بھی نہیں تھا بعض مول بھی یوں کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ قاسم ناروت بھی ہمارے پیرو مرشد نے دوبند کا مدرسہ بنایا لیکن دوبند کا مدرسہ بننے سے پہلے وہ علم تھے وہ دیم کے فاضل تھے وہ اسلام کے علم بردار تھے اس دوبند کا مدرسہ بننے سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا تھا ٹھیک ہے علمائی دوبند دوبند کا مدرسہ سے بنی لیکن یہ علم جو دوبند کے مدرسہ سے پھیلا یہ جو پوری دنیا میں پہنچا یہ دوبند کی سرزمین سے ہی نہیں بلکہ یہ قاسم نوردبی کے سینے سے فٹا ہے اور یہ قاسم نوردبی کون ہیں جنہوں نے یہ قرآن و حدیث کا حصل کیا قاسم نوردبی نے شاہ اسحاق سے شاہ اسحاق نے شاہ عبدالغنی سے شاہ عبدالغنی نے شاہ عبدالحزیز سے شاہ عبدالحزیز نے شاہ ولی اللہ سے شاہ ولی اللہ نے شیخ عبود طہر مدری سے شیخ عبود طہر مدری نے حافظ حسام تین سے حافظ حسام تین نے شیخ ربی ابنہ سبی سے شیخ ربی ابنہ سبی نے دو واسطوں سے امام آینی ترمیزی سے امام آینی ترمیزی نے امام بخاری نے امام بخاری سے امام بخاری نے حضرت حماد سے حضرت حماد نے عبداللہ ابن مبارک سے عبداللہ ابن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے امام ابو حنیفہ نے حضرت علیہ متعظہ سے امام ابو حنیفاری حضرت عنیس بن مالک سے حضرت عنیس بن مالک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دارے تکبیر اللہ 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 میرے دوستوں قاسم نانوت بھی یہ علم دنیا کے اندر فیلاتا ہے اس علم کا شجرہ قاسم نانوت بھی سے لے کر رسول اللہ تک پہتا ہے میرے دوستوں یہ کہنا کی چلو ان تو تم نے اس طرح حاصل کیا کہ ان کا سلسلہ ان اس پر رسول اللہ تک پہتا ہے لیکن ولایت ہمارے پاس ہے یدیاں ہمارے پاس ہے تکتوس ہمارے پاس ہے پیری ہمارے پاس ہے لکشبندی ہمارے پاس ہے ساروردی ہمارے پاس ہے چشتی ہمارے پاس ہے کادری ہمارے پاس ہے دنیا کے اندر اور میں دوانت کو برا کہنے والوں آؤ تکبند کا مارکس پر اگر علم ملتا ہے اگر تکتوس ملتا ہے اگر ریاضت ملتی ہے اگر چہین ملتا ہے اگر تفاقر ملتا ہے اگر تقویٰ ملتا ہے اگر قرآن ملتا ہے اگر حدیث ملتی ہے تو اسی تکبند کی مسئلت پر پیغمبر کی طریقے بھی ملتی ہے نبی کی فلایت بھی ملتی ہے نبی کی بزرگی بھی ملتی ہے پیغمبر کی طہرت بھی اسی توبن کی برکت سے ملتی ہے اس لیے مولانا قاسم نانوپی مرید تھے حاجی امداد اللہ محاجر مکی گئی اور حاجی امداد اللہ محاجر مکی نے ولایت کا سبق پایا تھا میان جی نور محمد سے میان جی نور محمد نے شیخ عبدالباری سے شیخ عبدالباری نے شیخ عبدالحادی سے شیخ عبدالحادی نے شیخ عزیز الدین سے شیخ عزیز الدین نے شیخ عبدالحق سے شیعہ قبط الحق نے شیعہ قبط القطوس گنگوئی سے شیعہ قبط القطوس گنگوئی نے خواجہ جلال الدین تھنسری سے خواجہ جلال الدین تھنسری نے خواجہ نظام الدین اولیہ سے خواجہ نظام الدین اولیہ نے خواجہ علیہ الدین سبر کلیری سے خواجہ علیہ الدین نے حضرت بابا فرید الدین گنجہ شکر سے خواجہ علی حجوری سے خواجہ علی حجوری نے خواجہ قدب الدین موجود چشتی سے خواجہ قدب الدین نے حضرت خواجہ معید الدین چشتی عجبینی سے خواجہ معید الدین چشتی نے شیخ محمد بن احمد سے شیخ محمد بن احمد نے سلطان بن عمرہ سے سلطان بن عمرہ نے حسین بن عیاز سے حسین بن عیاز نے حضرت حسن بسری سے حضرت حسن بسری نے حضرت علی مرتضہ سے حضرت علی مرتضہ سے حضرت علی مرتضہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے دوستوں بلائیت میں ہمارا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے بلائیت میں ہمارا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے علم میں بھی ہمارا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے کائنات میں اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اور دیوبان کا مدرسہ کب بنا یہ بات ذرا سمجھیں دارالالوم دیوبان کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی سولہ سو ایک میں انگریز جب ہندوستان میں آیا تھا تجارت کے نام سے اس نے آہستہ آہستہ پورے بڑھنے صغیر پر کلامی کی زنجیوں میں مسلمانوں کو جھگڑ لیا اور ایک وقت آیا ستانہ سو انتادیس میں شاہ عبدالعزیز پہتر سے دھلوی شاہ علی اللہ کے گھر پیدا ہوئے اور شاہ عبدالعزیز نے ستانہ سو بہتر میں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلا فتوہ جہاد چاری کیا اور کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے اسے فتوے کے بنیاد پر سلطان ٹیبو میدان میں آتا ہے سلطان ٹیبو شاہ عبدالعزیز کے اسے فتوے کے بنیاد پر تلویات اٹھا کر انگریزوں کے مقابلے میں محصور کی لڑائیوں میں آتا ہے سلطان ٹیبو کام تھا سلطان ٹیبو اپنے دور کا قدب تھا مولانا حسین عبد مدنے فرماتے ہیں سلطان ٹیبو اپنے دور کا کتنا بڑا ولی تھا میں اور آپ اس کا تصویر نہیں کر سکتے لیکن مجھے افسوس ہے جنو نے سلطان ٹیبو کی تصویر گلت طور پر کتابوں پر اچھا بھی ہے سلطان ٹیبو نہیں ساری زندگی داری پروسٹا نہیں پڑا سلطان ٹیبو کی تصویر آپ نے کتابوں پڑھتے کی ہے اس کی داری نہیں ہے وہ سلطان ٹیبو کی تصویر نہیں ہے سلطان ٹیبو تحجد قدر تھا سلطان ٹیبو اپنے دور کا قدب تھا سلطان اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس دور میں سلطان ٹیبو انگریز کے مقابلے میں آیا تھا اس دور میں سلطان ٹیبو سے برابری ہندوستان میں نہیں تھا سلطان ٹیبو نے مائسور کی جامعہ مسجد بنائی اور علام کیا اس جامعہ مسجد میں جماعت تو وہ آدمی قرائے جو صحیب ترطیب ہو علماء جانتے ہیں صحیب ترطیب وہ ہوتا ہے جس کی پانچوں نمازیں اکٹھی قضاء نہ ہوئی ہوں جب کوئی بھی حالی جماعت کرانے کے لئے آگے نہ بڑا سلطان ٹیبو خود آگے آیا اس نے کہا میں جب سے پارک ہوا ہوں آئے تک میری پانچوں نمازیں اکٹھی قضاء نہیں ہوئی ہیں اتنا بڑا بلی تھا سلطان ٹیبو لیکن اس کام کو دیکھو انہوں نے اپنے کتوں کے نام پر ٹیبو کا نام رکھا انہوں نے اس کی تاڑی کو رائدہ کر دیا تاکہ سلطان ٹیبو کی تاڑی کو دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ حلمہ اور ملویو نے یہ انگریز کا مقابلہ کیا ہے سلطان ٹیبو کے پوٹو سے تاڑی اڑا دی تاکہ لوگ یہ کہیں یہ مول بھی نہیں تھا مولویو کا کیا کام ہے مولویو سے لوگوں کو مدرف کرنے کے لیے سلطان ٹیبو کی تاریخ کو مسک کر دیا دوستو سلطان ٹیبو انگریز کے مقابلے میں اٹھا میں مختصر کرتا ہوں وقت تھوڑا ہے چار لڑائیاں سلطان ٹیبو نے انگریز کے خلاف لڑی لیکن سلطان ٹیبو کا سوپس اولار میر صادق تھا اس نے ساڑھے نو سو منفع زمین لینے کے بدلے میں آئین لڑائی کے موقع پر سلطان ٹیبو سے گتہ رہ گئی اور سلطان ٹیبو کو سلطنہ چھوڑ دیا ملاخر سلطان ٹیبو اس سرنگ پٹم کے کلے پر انگریزوں کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور وہ میر صادق ساڑھے نو سو منفع زمین الانٹ کرا کر چلا گیا میرے دوستو آج آپ کو دیکھتے ہیں ملکیت بنائی ہوئی ہیں پانچ پانچ سو مربع زمینیں ان چاہیر داروں کے پاس ہے فلا قدی رشینوں کے پاس ہے فلا سجد رشین اور فلا قدی رشین ہزار مربع زمین کا مالک ہے یہ زمینے کہاں سے آئی یہ انگریز کے سامنے مافیا مانگنے سے آئی انگریز کے حمد کرنے کے پدرے میں آئی ایک طرف سلطان ٹیپو سے گتھاری کرنے کے پدرے میں بیر صادق کو ساڑھے نو سو مربع زمین ملی اور نوہاب سراجت دولہ سے گتھاری کرنے کے پدرے میں بیر چافر کو ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو مربع زمین ملی اسی طرح پنجاب کے چتیس سچادہ نشین پیرو کو پانچ پانچ سو مربع زمینیں الارڈ کرائی گئی تاکہ یہ انگریزوں کے حقوں کو مضبوط کریں ایک طرف یہ انگریز کے ٹوٹھے آج ان کو بڑا سر کہا جاتا ہے بڑا پہدر کہا جاتا ہے ملوک کا وفاددار کہا جاتا ہے میرا دوستوں ایک طرف یہ نو نو سو مربع زمینیں الارڈ کرانے والوں کو تم ملوک کا وفاددار کہتا ہے ایک طرف وہ عطا علا شاہ بخاری تھا جس کا جنادہ قرائے کے مقام سے اٹھا جس کا جنادہ خدر کے قبروں سے اٹھا کہ وہ عطا علا شاہ بخاری سونے کا محل نہیں بنا سکتا تھا انگریز اس کے دروازے پر آتا تھا سنگتر ملزا نے پیغام پیدا شاہ جی میں آپ سے مناقات کرنا چاہتا ہوں شاہ جی میرے پاس آجائیں شاہ جی نے چوب لکھا اکی پاس شاہوں کی توازے پر نہیں آتا وہ عطا علا شاہ بخاری جس کو آج بھی لوگ گدار کہتے ہیں پندرہ آگست کا دن ہر سال آتا ہے اور آ کر گدر جاتا ہے اس پندرہ آگست کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب سرنگ پڑم کے قلعے پر سلطان ٹیپو نے انگریز کا مقابلہ کیا تھا اس پندرہ آگست کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب نواز سراجد دولہ نے انگریز کو چنے نراج چنے چپائے تھے میں مختصر کرتا ہوں جنانچہ اس کے بعد اٹھارہ سو چھپنجا میں ہندوستان کے تمام علماء کا اجراس تیلی کے اندر ہوا ہے اور علماء نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ہم انگریز کی مستقبل گناہ میں اتیار کریں یہ انگریز کا مقابلہ کر کر اس دنیا سے چلا جائیں یہ فیصلہ کرنا تھا اس مڈنگ میں کون تھا اس مڈنگ میں مولانا قاسم نونت میں حاج امداد اللہ محاجر مقی شاہ اسمائل شہید کے رفیق کا اور سعید احمد شہید کے مریض مولانا جعفر تھانسری اور مولانا ولائی تلی اس کے علاوہ مولانا مملوک علی تھے ایک آدمی نے کہہ دیا ہماری تیداد بڑی تھوڑی ہے بات سمجھیں مولانا قاسم نورت پی نے فرمایا کیا ہماری تیداد گازیاں نے پدر سے بھی کم ہے جب یہ بات گئی تو مجمع کے اندر ہاگ لگ گئی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انگریز کا مقابلہ کرنے چاہیے کرنچہ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ عزادی جو لڑی گئی اس جنگ عزادی کا نام کیا ہے اس جنگ عزادی کا نام ہے اس جنگ میں ایک طرف علمہ تھے اور جسی طرف انگریز تھا اس کے بعد وائرائے برطانیہ نے ایک وفت ہندوستان نے بھیجا کہ جاؤ جا کر پتا لگا کر آؤ کہ انگریز کے حکومت ہندوستان میں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے وائرائے برطانیہ کے اس وفت کے سربراہ کا نام تھا ڈاکٹر وریم میر اس نے ریپورٹ لکھی کہ جب تک اس پردہ صدیر کے اندر مل بھی موجود ہے قرآن موجود ہے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے چنانچہ اٹھانہ سو تریسٹھ میں ہندوستان میں علمہ کے قدرہ ہم کا انگریز نے فیصلہ کیا انگریز جب ہندوستان میں آیا تھا سولہ سو ایک میں تو دہلی شہر کے اندر ایک ہزار دینی مدارش تھے لیکن اٹھانہ سو چو سٹھ میں ایک دینی مدارش بھی پورے برنہ صغیر کے اندر موجود رہی تھا انگریز میں شاہ علی اللہ کے مدرسہ رحمیہ جو تہلی کا مرکز تھا اس مدرسے کے اوپر پڑھنے دوزر پھر دیئے مسجد شہید قادر مدارش کو تباہ کر دیا علمہ کا قدر عام کیا مسٹر ٹامسن اپنے انگریزی کتاب میں لکھتا ہے کی اٹھانہ سو سدہ ورسہ لے کر اٹھانہ سو چو سٹھ تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے علموناف سال گزرے ہی ان ساروں میں چودہ ہزار علمہ کو تہلی کی چاندری چلک سے لے کر خیبر تک چودہ ہزار علمہ کی علمہ کی گھروں کو لٹھا گیا چودہ ہزار علمہ کو ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شاہی مسجد کے سہم میں انگریز نے فانسی کا فندل لگا کر سو سو علمہ کو ایک ایک دن میں فانسی دی اسی اسی علمہ کو موریوں کے اندر پرک کر گئے تریائی رابی کے اندر ڈالا گیا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور ٹامسن کہتا ہے کہ آجیب موقع تھا علمہ کو سوروں کی کھالوں کے اندر بھند کر کر چلتا ہوئے تندروں کے اندر ڈالا گیا وہ ٹامسن کہتا ہے کہ علمہ کے چشموں کو تابے سے دھاگا گیا علمہ کو ہچھلیوں کے اوپر کھڑا کر کر علمہ کی قدروں کو تختوں سے بانا گیا وہ ٹامسن کہتا ہے میں تہلی میں اپنے کھیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں میرے سامنے چالیس علمہ کو لیا اور ان کے کپڑے آتار کر انگریز نے ان کو آگ کنگا روک کے اوپر لٹکا دیا اس کے بعد میرے سامنے چالیس علمہ اور لائے گئے اور انگریز نے کہا مول ویو ایک منطبہ کہہ دو کہ ہم اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی میں شریک نہیں تھے تو ابھی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں پر نہ اگر تم نے مان لیا تو انہی چالیس مول ویو کی تا تمہارے بھی کپڑے اتار کر تمہیں بھی آگ کے انگر اوپر پر چلایا جائے گا اور ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے پہلے چالیس علمہ بھی آگ کے اوپر پک گئے دوسرے چالیس علمہ بھی آگ کے اوپر پک گئے لیکن ایک بھی علم نے انگریز کے سامنے سر نہیں چکایا میرے دوستوں وہ علم جہاں سے ملتا تھا وہ شاولی اللہ کا مرکز تھا لیکن انگریز نے اس کو بھی بلڈوزنوں سے شہد کرا دیا میں ٹائم کی قلت سمجھتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور میں دیوبند کی گروانیوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ہیں اور میں دیوبند کے نقشے قدم کی اوپر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور میں دیوبند کی